آج بڑی مادرت کے ساتھ میں ارز کروں گا بڑی مادرت کے ساتھ ہمارے یہاں گالی گلوچ معاشرے کے اندر قومن ہو چکی ہے عورتیں گالیاں دے رہی ہیں بچے گالیاں دے رہے ہیں بچیاں گالیاں دے رہی ہیں ماں بہن سے گالیوں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے لیکن آپ ذرا دیکھیں گالی تو بہت بڑی بات ہو گئی حضرت بلال تشریف فرماتے ہیں حضرت بلال تشریف فرماتے اور حضرت ابو ذر تشریف لاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ اکبر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو دیکھا تو زبان سے صرف اتنا ادراہ مزاق کہہ دیا یا ابن الحبشہ اے حبشی کے بیٹے اتنا سا کہا کوئی گالی نہیں دی اتنا جملہ کہا حضرت بلاغ کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے روتے ہوئے حضور کے پاس حاضر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو در نے مجھے ابن الحبشہ کہا سرکار نے سنا فوراں حضرت ابو ذر کو بلایا توجہ چاہوں گا گالی نہیں دیتی انہوں نے صرف حبشی کے بیٹے کہا تھا کالی کے بیٹے کہا تھا بلایا حضرت ابو ذر کو پہلے پوچھا ابو ذر کیا تم نے بلال سے یہ کہا تو حضرت ابو ذر نے گردن جھکا لی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنے لگے کہ انہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے ان کی زبان سے یہ جملہ ضرور نکلا ہے تو سرکار کیا فرماتے جملہ دیکھیں حدیث کے اندر اقل دنگ رہ جائے گی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر کیا دورِ جاہلیت کا طریقہ آج بھی تمہارے اندر موجود ہے یعنی اب اسلام آ چکا ہے رنگ کی وجہ سے کسی کو تانہ نہیں دیا جا سکتا اتنا سننا تھا حضرتِ ابو ذر لیٹ گئے اور حضرتِ بلال سے فرماتے ہیں اے بلال اپنے پیروں سے میرے چہرے کو رونگ ڈالو اس لیے کہ میں نے اپنی زبان سے ایسی بات کیوں کہی میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہمارے نبی نے صرف مسجد میں نماز کا طریقہ نہیں سکھایا ہمارے نبی نے صرف تجارت کے میدان کے اصول نہیں بتائے ہمارے نبی نے صرف حج و عمرہ اور زکاة کے طریقے نہیں بتائے بلکہ مصطفیٰ پیارے نے ہر اس پہلو کی اصلاح فرمائی جس پہلو کو غلط رکھنے کی وجہ سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے انسان کی عزت ختم ہوتی ہے انسان کی آبرو چلی جاتی ہے انسان کی دل آزاری ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ کر کہ کیا اب بھی دور جاہلیت کی ادائیں تمہارے اندر موجود ہیں پتا چلا حضور نے جس چیز کی اصلاح فرما دی ہے اگر سچا مسلمان ہے آمد رسول کی خوشی منانے والا مسلمان ہے تو اسے چاہیے کہ جو پتھروں کے زخم برداش کر کے ہمیں جیڑے کا صلیق آتا کیا ہے اس رسول کے لقشے قدم پر چل کر ہر برائی کو اپنی زندگی سے نکال کر کے بار پیگو بار پیگو بار پیگو بار پیگو بار پیگو بار پیگو موسیقی